فضائل نماز معاذی سامعین اکرام آج کی ویڈیو میں نماز کے حوالے سے کافی بہترین حدیث آپ لوگ کے لئے لائے ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تمام اہل مسلمہ صدر خواستہ کی اس کو توجہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبدالعبی نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کی دن اللہ جلل شانوں کے برگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہوں وہ ان نمازوں کو ایسی جگہ ادا کرنے کا احتمام کرے جہاں انزان ہوتی ہے یعنی مسجد میں ایسی لیے کہ حق تعالیٰ شانوں نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لئے ایسی سنت جاری فرمائی ہے جو سراسر ہدایت ہے انہیں میں سے یہ جماعت کی نمازی بھی ہے اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسا کہ فراشہ پڑھتا ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چوڑنے والے ہوں گے اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کے طرف جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند ہوگا اور ایک ایک خطاں ماف ہوگی اور ہم تو اپنا یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کلم کلا منافق ہو وہ تو جماعت سے رہ جاتا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں عام منافقوں کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی یا کوئی شخص سخت بیمار ورنہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے سے گسیٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صف میں کڑا کر دیا جاتا تھا مرزی سامین کرام فائدی ملکہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہاں جماعت کا اس قدر اعتمام تھا اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو بھی جا کر شریک ہو جاتا تھا چاہے دو آدمیوں کو کیج کر لے جانے کی نوبت آتی اور یہ احتمام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کے اور ہمارے اقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا احتمام تھا چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امار رضی اللہ وفات میں یہی صورت پیش آتی کیونکہ مرض کی شدت کے وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی اور کئی کئی دفعہ وضو کا پانی طلب حرماتی تھی آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم اور ایک دوسری صحاب رضی اللہ علیہ وسلم کی سہاری سے مسجد میں تشریف لے گئے کہ زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح جمتا بھی نہ تھا حضرت اببکر رضی اللہ علیہ وسلم نے تعمید ارشاد میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر نماز میں شریک ہوئے حضرت عبد الدردار رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور رضی اللہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا آپ نے آپ کو مردوں کی فارس میں شمار کیا کر زندوں میں اپنے کو سمجھ نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رانج اور ماظرم کی بدعا سے اپنے کو بچا اور جو تو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو ذریع نہ کر ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافق و پریشاء اور صبح کی نماز بہت باری ہے اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا سواب ہے تو زمین پر گسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين